السلام علیکم فیصل عباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہیں خیر و خیریت سے ہیں اللہ رب العزت کے خصوصی رحمتیں آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں پاکستان میں بہت کچھ چل رہا ہے لیکن میرا سوال ہے خود سے بھی آپ سے بھی پاکستان کے جو صاحب اختیار و اقتدار ہیں ان سے بھی کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ پاکستان آج سماجی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی دیں کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ دے سکتے ہیں اور میری کوشش رہے گی کہ میں بھی ان معاملات کا ان حالات کا اہاتہ کروں کہ where the Pakistan is standing today یہ ایک بنیادی نکتہ ہے اور پاکستان کو یہاں لانے میں کس کس کا کردار ہے میں اس پر ضرور بات کروں گا دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جی ایک تو جو عدالتی کاروائی چل رہی ہے مخصوص نشستوں سے متعلق وہ سماعت آپ نے دیکھی ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کم پی ٹی آئی کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب وہ مجھے مکمل طور پر ایک آؤٹ کلاس ہوتے نظر آئے ان کی تیاری ان کی بارڈی لینگویج ویسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی جس طرح ان کو اس مقدمے کا دفاع کرنا چاہیے تھا دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے آج کے اخباروں میں بھی خبر لگی ہے اور پاکستان کی کنونشنل میڈیا پہ بھی چلی ہے سوشل میڈیا پہ بھی چلی ہے اور خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ مسلمی نون کے قائد نواز شریف صاحب جن کی حکومت ہے وفاق میں اور پنجاب میں انہوں نے درخواست دی ہے کہ بجٹ سیشن میں اسیمبلی سے پارلیمنٹ سے ان کی رخصت منظور کی جائے اور سپیکر قومی اسیمبلی نے ان کی رخصت کو منظور بھی کر لیا ہے اور اس درخواست میں بھی کوئی عذر نہیں بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے آج کے وی لاغ میں وہ کہانی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب بجٹ سیشن میں کیوں نہیں جا رہے ہیں اور کیا یہ نا جانے کا فیصلہ حقیقت سے آنکھیں چرانا ہے یا مدبرانہ ہے لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گا جو جناب بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا جو اسٹانس ہے پاکستان جہاں کھڑا ہے کیا بانی پی ٹی آئی کے اسٹانس نے یا بانی پی ٹی آئی کی سیاست نے یا ان کے نیرٹیو نے عمران خان صاحب کے نیرٹیو نے کیا پاکستان کو تگڑا کیا ہے آج ان کے چانے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے شعور دیا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت انفورچنیٹ ہے کہ جو سوات میں جو کچھ ہوا آل دو انفورچنیٹلی اگین سماجی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ہم یہاں کھڑے ہیں کہ یہ واقعہ صرف سوات میں نہیں ہیں یہ واقعات سیالکورٹ میں بھی ہوئے یہ واقعات فیصل آباد میں بھی ہوئے یہ واقعات سرگودھا میں بھی ہوئے لیکن سوات میں واقعہ اس لیے بہت اشتیال پکڑ گیا کہ وہاں پہ پولیس جس کو مثالی پولیس کہا جاتا ہے بلکل مکمل طور پر ناکام ہوتی دکھائی دی اور لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور وہ چوک چوراہے میں گلی میں سڑک پہ انہوں نے انصاف کر دیا اور ایک شخص کو زندہ جلا دیا گیا یہ کس بات کی اکاسی کرتا ہے چھوڑ دیں اس بات کو یہ واقعہ سوات میں ہوئے یہ واقعات پنجاب میں بھی ہوتے رہے ہیں دیگر شہروں میں بھی ہوتے رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں مذہبی حوالے سے سیاسی حوالے سے کسی انسان کو جلا دینا یہ کہاں کا سلسلہ ہے دوسری طرف آپ دیکھئے جو سوال تھا میرا کہ بانی پی ٹی آئی کا جو کردار رہا ہے پاکستان کو مستاقم کرنے میں وہ کیا رہا ہے حضور جب صوبے کا وزرعالہ جو بانی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے جو ان کا کارندہ خاص ہے علی امین گنڈاپور جب یہ کہتا ہے کہ جو کرپ تفسر ہے اس کا سر پھوڑ دے میں کچھ نہیں کہوں گا تو that means کہ آپ جو ریاست کی اختیارات ہیں وہ عوام کو دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہونے ہیں important بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت داخلی اعتبار سے خارجی اعتبار سے نقصان پہنچا ہے شاید جو پچھلے پانچ سات سالوں میں نقصان پہنچا ہے وہ نقصان پاکستان اتنا isolate 1971 میں بھی نہیں ہوا تھا یا اس سے پہلے والے ٹائم میں نہیں ہوا تھا اب تو بڑی important بات ہے میں ایک clip دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں بھارت کے intellectuals ہیں دانشور ہیں experts ہیں اپنے اپنے شعبوں کے وہ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ عمران نے بھارت کے لیے کوئی نقصان نہیں کیا عمران نے جو نقصان کیا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا کیا ہے عمران کی وجہ سے بھارت کو فائدہ ہوا ہے اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھئے امان ہو سعودی عرب ہو یو اے ای ہو ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں موجودہ جو حکومت ہے اس کو پاکستان کے ساتھ بھی ایران کے سعودی عرب کے ساتھ بھی یو اے ای کے ساتھ بھی ایون چائنہ کے ساتھ بھی اب سی بی ایمز کرنے پڑ رہے ہیں اب ان کو confidence جو نقصان ہوا ہے اس damage کو repair کرنا پڑ رہا ہے تو حضور والا یہ جو نقصانات ہیں پاکستان کو سیاسی اعتبار سے آپ جیت گئے آپ کا بیانیاں جیت گیا آپ کو vote مل گیا لیکن سائفر کا معاملہ ہو سفارتی محاذ ہو آپ نے نقصان دیا ہے آپ نے جب آگست میں آگست 2019 میں مودی نے کشمیر کی حیثیت کو بدلا آپ ایک ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرتے رہے وہ خاموشی پاکستان تک یہاں کے لوگوں کو تو highlight کرنے کے لئے تھی لیکن اس کا اثر کچھ نہ ہوا آپ کا بیانیاں جیت گیا آپ کی پارٹی جیت گئی آپ نے صوبے میں حکومت بنا لی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو mandate مل گیا لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے پاکستان کو بہت پیچھے پہنچا جی پاکستان کی معیشت دیکھئے آپ نے اپنے سیاسی بقا کے لئے ڈیزل پیٹرل ڈیر سو روپے فی لٹر کر دیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا آپ نے اپنے معاملات کے لئے کیا کچھ نہیں کیا فائدہ کس کو ہوا وہ جو بھارت ستر سالوں میں ملین او ڈالر لگا کے نقصان نہ دے سکا ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چار سال میں کر دیا بہرحال اب جو لوگ بیٹھے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ وہ اس کو کیسے اوورکم کریں گے جب ایک جماعت کا بانی ایک جماعت کا قائد جس کی حکومت ہے میاں محمد نواز شریف صاحب وہ جناب بجٹ سیشن میں جانے سے انکاری ہیں اطلاعات کی امتبت بتاتی ہیں کہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہیں آپ بجٹ سیشن میں جائیں ہی نہیں کل جب آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے تو آپ کے پاس ایک فلیکسیبیلٹی موجود ہو کہ حکومت تو شہباز شریف کی تھی آپ کے پاس ایک فلیکسیبیلٹی ویسی موجود ہو جس فلیکسیبیلٹی میں آپ نے نو مئی سے مطالق کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی تاکہ کل کو آپ پینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو بنا سکیں حضور اے والا یہ لوگ جو ہیں نا اب یہ لوگ گونگلو نہیں رہے یہ لوگ گاجر مولیاں نہیں رہے یہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت آپ کی جماعت کی ہے مسلمی قنون کی ہے آپ کے بھائی وزیراعظم ہیں اگر آپ یہ پالیسی چھے مہینے بعد کی بنا رہے ہیں آج بجٹ سیشن میں نہ جا کے تو اس کا نقصان نہ عمران کو ہونا ہے نہ کسی اور کو ہونا ہے آپ نے یہ حکومت جو بنا رکھی ہے اس کو آن کریں اس کو آنرشپ دی جائے آپ کا کوئی بندہ آکے کہتا ہے جی دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کرتا ہے الیکشن کرنے تو کریں ریزائن بھائی سے کہیں کہ بھائی استفعہ دو دوبارہ الیکشن اناؤنس کرو یہ جو سیاست ہے نون لیگ کے لوگ نون لیگ کے دوست اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کا مخالف جو ہے عمران خان اس نے سیاست کو وہ اس نہج پہ لے گیا ہے کہ یہ باتیں بلکل بچگانہ ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ان کا کوئی فی زمانہ تعلق ہی نہیں ہے میاں محمد نواز شریف کو بجٹ سیشن میں جانا چاہیے وہاں بیٹھنا چاہیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان حقائق کو فیس کرنا چاہیے تاکہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکیں اگر آپ نے روٹی کا مسئلہ حل کر دیا بجلی کا مسئلہ حل کر دیا بھاری بلوں کا مسئلہ حل کر دیا تو نیریٹیف پٹ جائے گا لیکن آپ اگر آنکھیں چورائیں گے اور آپ چھ مہینے بعد کا نیریٹیف سوچیں گے حضور والا وہ ہمارے ہاں خبروں میں کہتے ہیں کہ in news everyday is the new day in politics everyday is the new day آپ کو ہر دن چھ مہینے بعد کی وجہ سے آپ اگر آج بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کریں گے تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں یہ ویسے ہی ہے کہ نو مئے کو آپ کے بھائی وزیراعظم شہباز شریف جو شہدہ ہیں ان کی یادگاروں پہ جاتے ہیں ان کی تقریب سے خطاب کرتے ہیں ان کے برہ ساسے ملتے ہیں اور آپ کو اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے تو یہ جو بچگانہ معاملات ہیں یہ مسلمی قنون کو اس politics سے اب نکلنا ہوگا اپنی direction clear کریں یا پھر جائیں آپ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کے پاس یہ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ بھی چل رہے ہیں حکومت بھی بنا لی ہے بجٹ سیشن میں بھی نہیں جا رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا اندازہ سیاست ہے میری جو ناقص رائے ہے یا جتنا میں سمجھتا ہوں اس سیاست کے دھندے کو یا جتنا میں نے ابھی دیکھا ہے اس عمر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمی قنون کی outdated politics ہے یہ confused politics ہے اس میں کچھ clarity نہیں ہے جب آپ clear نہیں ہیں جب آپ تذبذب کا شکار ہیں تو آپ اپنے goals achieve نہیں کر سکتے ہیں یہ بالکل بچگانہ فیصلہ ہے اور یہ بالکل بچگانہ قسم کی سیاست ہے کیونکہ اب لوگ بہت سے آنے ہو چکے ہیں اس بات کو کوئی بائی نہیں کرے گا کہ آپ عوام کے اتنے ہمدرد ہیں حکومت آپ کی ہے بجٹ اس نے پیش کیا ہے اور آپ جو ہیں وہ بجٹ سیشن میں نہیں جا رہے ہیں اپنا feedback ضرور دیجئے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے